بسم اللہ الرحمن الرحیم ارث کے بارے میں سولر کے بارے میں کہ بھائی آپ نے بہت زیادہ پیسے لگا رہی ہے اتنے میں تک کار آ جانی تھی لیکن وہ ارث والا سسٹم کی ہے نا بورکرو آگے وہ کی ہے اسمانی جو بجلی پڑتی ہے نا پلیٹوں کے اوپر اس کے دریئے پھر جاتی ہے وہ نیچے آگے انولٹر جو ہوتا ہے اس کو اس کو نقصان پہنچاتی ہے صرف اس کے لیے کی ہے اس لیے کروایا باقی بہت سارے دوست کام بھی کرتے ہیں اور میسج کر کے بتا بھی رہے ہیں کہ بھائی آپ نے زیادہ بورکرا لیا ہے یا غلط کرا لیا ہے ہم لوگ نے جن سے لگوا ہے نا ان کا بھی یہی کام ہے سفروال سٹی میں اور وہ بڑے مطلب اس کام میں بڑے جو ہیں نا وہ پروفیشنل آپ کہہ سکتے ہیں ان کا کام ہی یہ ہے تو انہوں نے نا بہت سارے اس طرح کے جو سولر ہیں ان کے ارث کنیکشن کیے ہوئے ہیں باقی جی الحمدللہ ابھی جو ہیں نا پچاول کی جو فصلہ ہے اس کی تیاری شروع ہو گئی ہے کھیت میں تھا ہم لوگ ابھی آ رہے ہیں واپس تو یہ ہمارے ہیں چاچی کے بیٹے ہیں انہوں نے نا بھی اپنی نا بمبی ہم اسے بولتے ہیں ویسے اسے ٹیول بولتے ہیں لیکن بمبی ہم لوگ اپنی زبان میں بولتے ہیں اس نے چلانی ہے بمبی ہے وہ مجھے کہہ رہا ہے کہ بھائی آ جائیں اور میرے ساتھ تھوڑی سی ہیلپ کروا دیں یہ ہے جی عویس صاحب اور ابھی بمبی جلانی ہے ویس کینو پانی لانی ہے پنیری لانی ہے پنیری لانی ہے چاولان جی فصل جڑی ہے نا دے واسے تیاری ہو رہی ہے ہر سائر دن پینڈ دے بچ تکی تھے ایٹس پیلی چڑھانی ہے ہاں پینڈ دے چھا تو بمبی ہے چال جے گی چھتی چال جاندی چلو جی آج کل نا یہ والا جو فیٹر ہیں یہ بہت کام رہ گئے ہیں ابھی الیکٹرک پاپپ لاگ چکے ہیں کھیتوں میں بھی لیکن کہیں 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 پہ یہ ہیں یہ بڑی مشکل سے چلتے ہیں یہ دیکھیں چلو بیس بائی بیس بائی بیس بائی بسم اللہ اللہ بیس بائی کی چھتے بای یہ بیس بائی یہ پانی نہیں تفضل ساتھ نکالتا یہ دیکھا چلاتو دیا بھی لگن پانی نہیں نکالا بھی اس میں بس بڑی بہت دیر کے بعد پانی نکالا ہے صحیح پسینوں پسینی ہو گئے ہم لوگ صحیح کھپایا ہے کہ پانی آیا ہے یہ جو انجین ہوتے ہیں انہوں کا بڑا مسئلہ ہے کہ پانی بہت لیٹ یہ نکالتے ہیں ابھی یہ میچی میٹیٹیٹو کا بیٹا کہہ رہا تھا کہ میرے ساتھ ہلپ کو آ دے کیونکہ اکیلے یہ چلتا نہیں ہے اس کا یہ فیادہ ہے کہ مردہ آپ نے بٹن ایسے کیا یہ پانی گیا اور کھرتو میں مزے اس کا تھوڑا مسئلہ ہوتا ہے ٹائم کافی ہو گیا پی جاروں میں آپس گھر میں مزے اس کا تھوڑا ہوتے ہیں ہوتے ہیں ہوتے ہیں ہوتے ہیں ہمیں گھر میں آٹا بنوانے گھر میں آٹا ستم ہوئے ہیں یہ گندم لے کے جا رہا ہوں آٹا بنوانا ہے یہ چھوڑ کے آنا ہے شام تک بھائی آٹا بنا دیں گے تب واپس جا گے دوبارہ لے کے آنے گا آٹا بنانے والی یہ کچھ بھائی لینے کے لیے آئے ہوئے ہیں اپنا آٹا یہ دیکھیں بھائی جان سال نوی آٹا بنا دو ہے چھلو جی پہلے تول کیا جائے گا یا آپ کتنی گندم لے کے آئے ہیں کتنی ہے ہماری گندم چھتالی چھتالی کیلو یعنی کہ ایک مان اور چار کیلو کتنی دیر سے کہ آٹا بن جگا آیا ہے بھائی آدھے گھنٹ ہے اور یہ چکی کا آٹا بناتے ہیں یہ دیکھیں ہم لوگ نا بچپن سے جل سے ہوسومالی ہیں کوش بھی نہیں سبتا ہوسومالی ہے بھی چکی کا آٹا کھا رہے ہیں چک سے بنایا ہے یہ آٹا کھا رہے ہیں یہ ایریا کی سب کو مشین آت گا سکتے ہیں جھٹی والی یا جو آٹا بنا سکتے ہیں ہی چھٹی والی یا جو آٹا بنا سکتے ہیں مجھے بوک بہت زیادہ لے گی حسن بھئی پکوڑے دے دو نان ہے جی؟ نان نان ہے؟ دو نان راجہ ٹائم مجھے بہت زیادہ لے گی ابھی میں وہاں پہ آگا ہوں جہاں پہ ہمارے ویلیج والے بائی کھیلتے ہیں تو مجھے بہت زیادہ بھوک لے گی حالانکہ میں نے لانچ بھی کیا ہوا تھا لیکن پتہ نہیں نان پکوڑے دیکھ کے نا دلکار گا میرا نان پکوڑے کھانے والا تو باہر بیٹھ کے ایسے نان پکوڑے کھانا کا اپنے مزہ ہے ابھی دوست آجاتے ہیں پھر یہاں پہ ہم لوگ کرکٹ کے لیں گے ملے ہوڑے کھانا مجھے پھر یہ جوڑے لیکن پھر یہ ہے نانی من سکتے ہیں جوڑے ویلے لے سکتے ہیں زیادہ سکتے ہیں سکتے ہیں جب بہت زیادہ کیا موسیقا یہ ایک کیلی گین کی تھی یہ پھر چکا تینے لا تینے تینا کافی بزا آیا ہم لوگ کھیل دیا پاس میں نے صحیح پسینوں پسینی ہو جاتے ہیں کافی بزا آیا لیکن ہم لوگ میچ ہار گئے آجد بھائی کی جو ٹیم ہے وہ میچ جید گئی ہے ایک اوپر میں بائیس ران چاہیے تھے نہیں ہو سکے تین ران سے ہم لوگ آ رہے ہیں شام ہو گیا اور کھیل کے میں آگیا ہوں آٹا لینے آٹے والی مشین کے اوپر یہ ہمارے گوھوں کے ننے منے یہ دیکھیں دیان سے جانا ہے گرنانی ٹھیک ہے آجی زیم بھائی ہو گیا آٹا آجی با یہ جناب جو مگندم دے کہ گیا آدان اس کا بن گیا آٹا یہ رکھیں مشین بان کر دیتی ہے کام ختم ہو گیا ہے لے گے نہیں لوگ کی جناب چلے تو سولے کے بارے میں بہت سارے دوستوں نے باتیں بتائی ہیں لیکن کوئی بھی مسئلہ نہیں ہے الحمدللہ ٹھیک چل رہا تو آج کا بلاغ یہاں پہ کرتے ہیں ختم ملیں گے انشاءاللہ اگلے بلاغ میں اپنا بہت سارا کر رکھیں دعومی آ رکھیں اللہ حافظ